چھٹتی نہیں ہے موہ سے یہ کافر لگی ہوئی اگر آپ نے پچاس سال سے زیادہ بغیر کسی وقفے کے بلا شرکت غیر پورے ملک پر حکمرانی کی ہو تو عادت اتنی آسانی سے نہیں بدلتی آپ کے قابو میں ملک کے تمام وسائل وزرائے ہوں آپ جو چاہیں قانون بنائیں آپ جسے چاہیں سلاخوں کے پیچھے دکیل دیں یا زندگی سے محروم کر دیں آپ جس کی جائداد پر قبضہ کرنا چاہیں آپ کے لئے ممکن ہو آپ اربون ڈالر سالانہ فرنٹ کمپنیوں کے ذریعے کما رہے ہوں یہاں تاکہ آپ کے اپنے ریڈیو ٹیلیوین چینل ہوں اور آپ کا اپنا بنایا ہوا آئین ہو تو ان سب استحقا کے ختم ہونے یا اس کے خاتمے کا امکان بھی آپ کو بیچین کر سکتا ہے اور آپ اپنے ان لا متنائی مفادات کے دفاع کے لئے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اس عظیم طاقت کے چھن جانے یہ خوف میں کوئی بھی بڑی غلطی سرزد ہو سکتی ہے اس خوف بیچینی اور تزبزب کے عالم میں آپ اپنے حریف کے رد عمل چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو سہی طور پر جانچ نہیں پاتے یہی سنگین غلطی شاید میان مار میں فوج نے حالیہ بغاوت کے ذریعے کی ہے اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کو خطرے میں دیکھ کر اور انہیں بچانے کے لئے میان مار کی فوج نے اس مرتبہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے ایک نئی نیرالی وجہ تلاش کی پچاس سالوں سے نام نہاد انتخابات جن میں وہ دھاندلیوں کے ذریعے اپنی پسند کے امیدواروں کو کامیاب کرواتے رہے لیکن اس مرتبہ انہوں نے خود دین اب عمر 2020 کے انتخابات میں بے قائدیوں کا الزام لگا کر اقتدار پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے ان انتخاب بھی نتائج سے فوج کو خطرہ محسوس ہوا کہ برصر اقتدار اور روان میں جڑے رکھنے والی پارٹی نلڈی کی نومبر انتخابات میں زبردست فتح اور فوج کی اپنی حمایت یافتہ سیاسی پارٹی کی بوری شکست کے بعد شاید اس کے اختیارات اور قوت میں کمی آ جائے پہلے قدم کی طور پر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا گیا انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا جائے مگر کمیشن کے شفاف اور منصفانہ انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنے سے انکار پر وہی کیا گیا جو بیانمار کی فوج 1962 سے کر دیا ہی ہے اس انتخاب کی نتیجے سے فوجی قیادت کو یہ لگا کہ اب ملک کی رہنما آنکسان سوچی زباری اکثریت کے ذریعے آئین میں ایسی تبدیلیاں لائیں گی جس سے ان کی سیاسی و معاشی مفادات اور ملک پر گرفت میں کمی آ جائے فوج پہلے ہی پولیس محکمہ دفاع اور داخلہ کو مکمل طور پر قابو کیے ہوئے ہیں آنکسان سوچی نے جمہوری زین ہونے کے باوجود فوج کی مختلف غیر قانونی حرکات اور اقلیتوں کے خلاف مظالم خصوصاً روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا بھی دفاع کیا وہ اس امید سے دی کہ فوج کے ان ظالمان اقدامات کی حمایت یا ان سے چشم پوشی کر کے وہ فوج کو محدود رکھ سکیں گے اور جمہوریت اور جمہوری اقتدار کو مضبوط کر سکیں گی مگر ان انعائیات کے باوجود وہ فوج کو اپنے پیشاورانہ کردار تک محدود کرنے میں ناکام رہے جس سے ان کی بین الاقوامی ساکھ بھی متاثر ہوئی فوجی طالعہ آزماؤں کو یہ ریایت دیتے ہوئے وہ یہ بنیادی اصول بھول گئیں کہ تیسری دنیا کے ممالک کی افواج کا اپنا ذہن اور اپنے مفادات ہیں جن کے دفاع کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتی ہیں یہ ذہن جنوبی مشرقی ایشیا کے باقی ممالک انڈونیشیا، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک میں بھی پچھلے پچاس سالوں سے نظر آیا ہے انڈونیشیا میں فوج کو مجبوراً طاقت عوامی نمیدوں کے حوالے کرنی پڑی جب ان کے لمبے اقتدار کے خلاف پوری انڈونیشیا نوام اٹھ کھڑی ہوئی ایسے ہی جنوبی کوریا میں بھی ہوا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس دفعہ میانمار کی فوج نے عوامی موٹ کا غلط اندازہ کر کے باری گلتی کی ہے اس بار اسے سخت عوامی مزہمت کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے واضح اثار اہستہ اہستہ نظر آنا شروع ہو گئے ہیں بغاوت کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں نے غیر متشدد مزہمت کے متنو طریقے اختیار کرتے ہوئے گھروں کے کھڑکیوں سے اپنے برتن بجانے شروع کر دی ہیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑیاں چلانے والے حارن بجا کر اس بغاوت کے خلاف کھلا مکھلا اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ میں وہ سڑکوں پر بھی نکل رہے ہیں درجنوں اسپطالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر اور نرسو نے کام چھوڑ دیا اور اپنے بازوں پر سرک پٹی لگا کر فوج انقلاب کی مخالفت کر رہے ہیں اسازہ اور طلبانے بھی احتجاجی مجاہرے شروع کر دیے ہیں اور تین انگلیوں والی سلامی دے رہے ہیں جو کہ اس خطے کے دیگر ممالک میں مظاہرین آمریت کے خلاف اس تیارے کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ ممکن ہے کہ ان مظاہروں میں اضافے سے فوجی اکمران جاریحانہ طرزی عمل اختیار کرتے ہوئے انہیں طاقت سے کچھلنے کی کوشش کریں فوجی اکمران پہلے بھی اپنے ہزاروں ہم بطنوں کو ماضی میں موت کے گھاٹ اتار چکے اور یہی طرزی عمل اب بھی دور آیا جا سکتا ہے لیکن اس مرتبہ سخت عوامی رد عمل شاید میانوار میں فوج کے سرور سوخ اور سیاسی مداخلت کا دروازہ ہم سایہ ممالک انڈونیشیا اور جنوبی کوریا کی طرح ہمیشہ کے لئے بند کر دے میانوار میں فوجی انقلاب میں دنیا بھر میں جمہوری قوتوں بشمول پاکستان کے لئے بہت سارے سبق پناہیں سب سے بڑا سبق اپنے جمہوری اصولوں پر ڈٹے رہنے کا ہے انکسان سوچی نے فوج کو خوش رکھنے کے لئے اور شاید جمہوریت کو دوام دینے کے لئے روہنگیا مسلمانوں کی نثل کشی تک کا دفاع کیا مگر جب فوج کو اپنے مفادات خطرے میں نظر آئے تو انہوں نے بغیر کسی توقف کے ان کی چھٹی کرا دی ترقی پذیر ممالک میں فوجی افشافیہ کبھی بھی آسانی سے اپنی طاقت میں شراکت پسند نہیں کرتی اور نہ ہی وہ سیویرین قیادت کو باردس کردار دینا چاہتی ہے جمہوریت کا دفاع صرف عوام کر سکتے ہیں اور جہاں وہاں جمہوریت کے لئے فوجی حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہاں جمہوریت کو فروغ مل رہا ہے جس کی واضح مثال انڈونیشیا اور جنوبی کوریا ہے میانمارکی تجربات بتاتے ہیں کہ جمہوریت کی بکا اسی وقت ممکن ہے کہ اگر عوام متحد ہو کر اور عوام تاقت سے سیاسی سالے آزماؤں کا مقابلہ کریں